تُو میرے گروہ کے پیارے آئے مل گرسک آئے مل آئے مل گرسک آئے مل تُو میرے گروہ کے پیارے پروگرام لے کے داس دووندر سنگھ سوڈی حاضر ہے آج ساڑے سٹوڈیو بچ گرمت سنگیت دے پرسید سنگیت کار سردار جتندر پال سنگ جی پال آئے مل جو تبلہ بجاندے سن سفل تبلے والے سن تے جے آج سنگیت دے دے نے سفل سنگیت کار نے کچھ گلہ کرانگا انہا دے نجی جیون تے تے کچھ گلہ کرانگا گرمت سنگیت دیا آؤ جی پھر انہا نار سانج پائیے وائی گروہ جی کا خالصہ وائی گروہ جی کی فتے پائی صاحب پال جی آج تسین فتے چینل دے بیڑے نو پاگ لائے بے گرمت سنگیت دے نیوزک ڈیکٹ سنگیت کار ساڑے بچائے سانو بہت خوشی ہوئی جن سانو گواؤں دے نے وی اس طرح گونا ہے پائی صاحب پاگ تاں میرے جاگے نے می توسی میں نو اس جگہ تے بلایا اور میرے لی جارہ مان یوگ گال ہے کہ توسی میں نو اسے بلایا اور یہ ہور بھی بڑے مانا لے گال ہے کہ میرے ناڑ گالبات کرنی تسی آپ خود اتھے مجھو اچھا سنگتہ تے یہ سوچ دیا ہونگے ہیں کیونکہ تھوڑا میوزک سنیاں بہت ہوئے گا پر دیکھیا بہت کٹ ہوئے گا بھی یہ تے پہلا تبلہ بجاندے سی پائی صاحب ہونہ ناڑ کیوں پائی حرجندر سنگھ ہونہ ناڑ تھا انہو سنگتہ نے بہت دیکھیا جی تے میں اپنی گالبات شروع اتھوں کرنا بے تسی ہی پائی صاحب ہونہ ناڑوں تبلہ دی سیوہ کارنی کیوں چھڑ دیتی تبلہ بجاندہ کیوں چھڑ دیتا اصل چھ آپ پاں دیکھ دے ہیں سنسار چھ بے جننے بھی سباندھ نے جی مارے دے حکم ناری باندھے نے تے مارے دے حکم پہ چیو پورے ہوگی دے نے جی میں ماندھا بھی کوئی پورپسن جوگ سی جیرے کر کے سی وہ دونے سگے پرا سی میں انہوں نے پرامہ بھرگا سی ساڑھا آپس جوڑ بنیاں بہت کچھی نیانی ہوں مرے سی ایک دجے دن آر سباندھت ہوئے آپس جو فیصلہ کر لیا بھی کیتن کرانگے وہ آرڈی کار دے سی گے میں تبلہ بارگتا ہوتے انہوں نے منہوں ناڑ لیا بلکے آپ بہت کچھے چال دے رہے ہیں اور میں سمجھنا بھی وہ اکی سال مارے دے حکم چھے پورے ہوگے تو میں تبلہ بجانہ چاڑتا ہوں بس یہ نہیں پای ساہب نا جو میری کار دی گال ہوں دیا سی کٹھے بیٹھ دے انہیں پای ساہب تھا اڈی بڑی صوبہ کار دیا بے بے بڑا سیانہ سی کٹھے انہیں چھوٹے ہوں اس طرح بول دے ریتاں بنونیاں بڑا ساتھ دندہ سی پال تو بھی بڑا پیار دلوں پیار کر دے جیڑی انہیں پیاریاں پیاریاں ریتاں گائیاں آج سکھ سنگتاں دے ہردیچ بیٹھ گیاں میں سامجھتاں اوہ دے بچے تھوڑا بہت بڑا حصہ ہے میں اید نہیں کہاں گا کہ ریتاں میرے یوگدان اور بڑیاں میرا یوگدان لیا پای ساہب نے تو آنوں کر ہی ذکر کیتا ہے اس گال دا تو میں خوشی ہے بہت بھی انہیں اس گال نال میرا مانو دایا پر انہیں جو بھی کوش ہونا دے دل بے چھے سبندی میریوں سے باہما لیاں جی پاپنا سی اوہ سماج اور سنسار دے سامنے پیشکاری ساڑی تنہ دی سی اوہ پچھلے پاس سے ایسی کی رڑکے کر دے سی اے مہاراج نے خود کرایا کاؤن کی یوگدان پا گیا اے ساڑے تنہ جو برابر ٹھوک کے کوئی نہیں کہا ساکتا بھی آ کم میں کیتا سی آ کم کوئی دوسرا کہے میں کیتا سی یا میں کم یا پارٹ میرا سی نہ اے مہاراج دے بخشے ہوئے الہام سی کمپوزیشنہ دے گاؤن دے جوڑ جامعہ دے تو اے پردیرے پچھلی کہانیاں میں سمجھنا بھی میں اوکیتن جڑا پائی صاحب نے انہا خوبصورت کیتا اور سنسار پر نے سنیا اے مہاراج دے حکم چی سارا کچھ ہویا پائی صاحب مرتھو بڑے سی انہا نے ساریاں سے باواں آپ لئی دیکھو بندشاہ تے شابدان کر کے مشہور ہندیاں نے گرو دی کے رب پاس سی سارے جوگدان پایا پر ایک بڑی گال سی جڑا تو سی کیروا بے جاندے سی نہ وہ کہہ رو اب بھی شور ہو گیا بھی اے پال جی بھی جاؤں دے نے ٹھیکا ہونڈ بھی کوئی بھی راگی تبلے لاب جاندہ نا یہ جار پال جی دست آئے دا ہے بڑا تو سی وڈیا سوال کیتا اور واقعی گل ہے میں بھی نوٹ کر دا اور کوئی تبلے والے تھا کہن نا کہن جڑے کیرتنی خودنے ہو میں نے کہن جنے بیسی کہنے ہاں ساڑے تبلے والے لونکہ توں پال والا ٹھیکا بجا پھر میں کہاں گا کوئی میری اپنی سوچی نہیں سی بس گروہ نے وڈیا ہی دینی سی انہیں کچھ چیزیں میرے نا کر دیتی ہیں جی میں تو اسی کہہ رہے ہو پر میں نے نہیں پتا بھی یہ چیزیں میں کیوں کر رہا جائی ہیں کہ میں ایک ضرورتیان رکھیا کہ پائی حرجندر سنگھ جی منندر جی میرے ناڑ شعبت گاہ رہے ہیں میرے تبلے کر کے ان ناڑ شعبت گاہنج کوئی پرابلم نہ ہے میں گل جرور دماغ جرہا تھا اور جو کامپوزیشن سی اور یہ سابنال تھوڑا بہتا ٹھیکا ریدم دا بنایا جانا سی تے وہ جو شبزن سوٹ کرے انہ کا بچھو کٹ بھی دینا انہ کا لا بھی دینا وہ جڑی کانٹ شانٹ سی یوکو دی شاید تو اسی کہہ سا دے بھی میرے نام تے اور جسٹر ہوگے کچھ چیزیں جڑی یہاں زبان تے نے آپ کہہ رہے اور کرتنیاں بھی اس طرح کی اچھا میں تے بھی تھوڑناڑ چیکر کارنا چاہنا بھی یہ دے دی 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 دوانو بڑمولی داعت ملی تبلے دے سنگیت دی تے کاروچ بھی سی ماتا پیتا بھی سنگیت بالو سا نا ہاں جی بالکل میرے ویسیتا میں کسان پروار چوانا تے کھیتی باڑی آج بھی ساڑے کاروچ چال دی ہے تے باوزود پیتا جی شرونی کمیٹی دے پرچارک سان اور ماتا جی بہت بدوان کیرتنی سان اچھا انہوں نے کیرتن پائی ہر جندر سنگی نے کور بے بے کے سنیا بابا آپ بی جی سانو فلانی کمپوزیشن تسی سناو جی تسی گاؤنے سے اچھا اور انہوں نے ایک دو کمپوزیشنہ نے جڑی آنسی چینج کر کے اپنے سا آپ نال اونہ نیاں وہ آپ گئی آنے جسرا ریمن رام سے انکر پریت ایک کسی انہوں نے شبت مائی گربن گیاں نہ پاییے تھوڑا جی تسی گھنگنا آسا کلے مائی گربن گیاں نہ پاییے پائی سایب نے گایا ہاں جی پیارے ان بید ملن نا جائی یہ او کمپوزیشنہ سڑے ماتھا جیسے ایک شاہ بھلو گاؤں رے سکے ری من رام سیوں کر پریت ری من رام سیوں کر پریت ری من رام سیوں کر پریت اس کمپوزیشن با این سپائی صاحب نے گا کے ریکارڈ کر دیتا دیکھو کیسیاں دلنو ٹمپن بڑییاں ریتا نے تے میں سوچ دا بھی جیڑا تسی تبلہ بجاندے سی چہت ماتا پتا سوچ دے ہونگے بھی پال جی کارل ساڑے ناڑ تبلہ بجانگے ہاں بلکل ایلی شروعات اس سے گل لی ہوئی اور میں نے چھوٹے جنہوں آئی واز فائیو میں پانچ کسال دا سی جنہوں میں نے ماتا جی شاہ بار مارکنڈے پانچ جی دے کوڑ لے گے رویندر شرمہ جی جڑے استاد سوشیل جین جی دے شش سن سوشیل جین جی استاد لشمن سنگھ سین صاحب دے شش سن پنجاب کرانے دے استاد بدوان تبلہ بادک رویندر شرمہ جی نوں کہن دے اے میرا بیٹا انہوں تسی تبلہ سکھاؤ تے میں ہر روز کسی نوں ریکویسٹ کر دییاں پائی صاحب میرنال تبلہ بجاؤ تے کڑی کوئی مندہ ہے کوئی نہیں مندہ ہے کسی کوئی سما ہوندہ ہے نہیں ہوندہ اے میرا پتر جی دبلہ سکھ جائے میں نے اے تے سوک ہوئے میرے شاہ بڑنالے میں دبلہ بجائی میں نے کسی نوں کہنا نہ پائے تو شروعات میری جی ڈی ٹریننگ سی ہونا لے ہی ہوئی پر جنوں پائی صاحب نہ ملاقات ہوئی تے وہ قدرت سن جوگنار ٹیم اس پاسے لی بانگی تے میں پائی صاحب نہ تھوڑا ماتا پتہ دا بھی بہت بڑا جوگ دا کوئی شاک نہیں اور میں نے گرمت دی جڑی سو جی ہے شبت دی بیاکیا سمجھنڈا چاہو ہے وہ میں نے پتہ جی نہیں رہتا سوردی سو جی ماتا جی نہیں رہتی ایسے وجہ کر کے میں تبلہ بہت جارہ تبلہ شو نہیں کیتا قریبی تاکہ شبت دی گائے کی پرباہ آتنا ہوئے اور شبت دا آردھ لوگ کا نوں سننوڑا سروتیا نوں سمجھائے تبلہ تھوڑا سنکوچ کے رکھیا کیونکہ پتہ جی بنا کار دے کیونکہ پتہ جی بنا کار دے کہنے بیٹا جارہ تبلہ ری جیڑی ودایگی ہے نا وہ شبت دی جڑنی دن دے ای اونا رپاہ آمد اچھا پال جی جیڑا اے ٹھیک کا تھوڑے نا دے باجد آیا تبلہ دے بول تو اسے کہہ رہے ہیں آہ جی تے او تھوڑے کھال چکے میں آیا ہے اے شبت دی جچے گا تے او دے بول کے دے نے سچ ہے کہ تبلہ سٹیج تے تھوڑا جاڑا واجرہا سی آلریڈی جیڑا کہ میں خور بھی سونڈا سی ہو رہا نا واجرہ ہویا تے کو جی منوی اترازات ملے سنکچوں بھی تبلہ دے ساونڈ جاڈا تے سانو جب سونڈا سمجھنے تے تھوڑے جی پرابلم ہو دی جیڑوں ایک تو ودوار شکایتاں ملی ہیں میں نے وہ سوڑے لگیا کہ تھوڑا سنکوچ لیا جائے تو میں کیتا کش نہیں اس ٹھیکے جیڑے فال تو پوٹے سی جنہاں کڑ کے گزارا ہو سکڑا سی میں کڑ دیکھتے تھے وہ ٹھیکہ بن گیا جنہاں تسی کہنے ہو بھی یہ پال جی تھا ٹھیکہ بڑی کرپا تھوڑے توں تے کچھ ایسیاں بندشاہ ہون گیاں جیڑیاں تسی آپ بنائیاں کیونکہ ہون تسی گرمت دے سنگیتکار کوئی ایسی بندش جیڑی تسی کسے کیرتنی کوڑوں رگوٹ بھی کرائی ہو گئے ہوں تسی سناو کیرتنی ہے میرے کل جیسے میں اس پروفیشن چاہیا تاں کیرتنی ہے میرے کل ریکارڈنگ کرون ماستے بہت سارے آئے جنہاں چاہاں حضوری کیرتنی ہے میں سی دربار صاحب دے اور کچھ نامور پرسید کیرتنی ہے جیڑے ساڑی سماچ ویسے اپنے طورتے آزاد ہستینا اور بچھر رہے نے میں دوک تھا ہنو کمپوزیشنہ سناؤنا ایک تھا ہنو میں اپنی بیٹی ہی کہیں بی بی ستویر کو اور جی پٹاڑے بڑے انہاں نے مینو کہتا بی پال جی دوسی میں نو پا جی ریکارڈ کارنا دوسی کمپوزیشنہ بناوڑنیاں نے انہاں نے میں ایک شبد بنا کے لیتا قدرت سبجیکٹ تے قدرت تے سیگی ساریوں سیڈیو نا بلہاری قدرت وسیعا تیرانت نجائی لکھیا بلہاری قدرت وسیعا تیرانت نجائی لکھیا جات میں جوت جوت میں جاتا جات میں جوت جوت میں جاتا اکل کلا پر پور رہیا بلہاری قدرت وسیعا تیرانت نجائی لکھیا ملہاری قدرت وسیعا تیرانت نجائی لکھیا ملہاری قدرت وسیعا تیرانت نجائی لکھیا تیرانت نجائی لکھیا تیرانت نجائی لکھیا دکھدار سکھ روگ پیا جا سکھتا منا ہوئی جا سکھتا منا ہوئی تُو کرتا کرنا میں نہ ہی تُو کرتا کرنا میں نہ ہی جاہو کری نہ ہوئی جاہو کری نہ ہوئی جاہت میں جوت جوت میں جاتا جاہت میں جوت جوت میں جاتا اکل کلا پر پور رہیا بلہاری قدرت بسیا تیرا انتنا جائے لکھیا پائی سیف جی جی میں آپاں گلوات کر رہے سی تبلہ بجان بچ تواڑا ایک لنبا تجربہ ہے اکی سال تا تسی پائی سیف نال تبلہ بجانا پہلا بھی تبلہ بجانا دے سی اس تجربے بچوں تسی کی کہنا چاہو گے پائی سیف نال اکی سال لگا تر تبلہ بجانا اور ایک سورن یگ سی اپنے آپ دے بچ اور میں کہہ ساکتا ہوں بجی میں تبلہ سکھیا تی تبلہ بجانا اور پائی ساہب دے جتے دا حصہ ہون کر کے میں من سکنا کئی زندگیاں نہ سکونا کوئی اس جنم دی میں گل نہیں کرتا ہو سا دا کچھ پچھلی جنم بھی ترپت ہوئے ہونا تی ہو سا دا آن وڑے بھی کچھ جنمات جے میں نوں سوجی رہے اس گل دی تی جے کتے ٹھنڈ پئی میں کہہ سکنا بھی یہ سماں جڑا میں تبلہ بجانا پائی ساہب دے کیرتن دے نارا وہ شانتی آن وڑے سمیچ برقرار رہے گی اینہ انادتا ہون وہ سمیچ بھی اے میرا تذربہ میں جو پائی ساہب نہ سماں بتایا وہ ایک پال میریاں اکھاں رہے سامنے رہے دا باقی جڑی زندگی دے کامنے چاہے میں میوزک ڈیریکٹران یا ہور سماج سنسار دیتاں دے نے وہ اس یادگاروں پاسے کر کے ہی میں پور کم کار ساہ دا نے تو تکینار اس سماں سامنے ہوتا ہے تے چلو ہونہ پاپی جے گال چالی پہیا کوئی اے ہو جے پال جیڑے نام بول دے ہون تسی پائی ساہب نہ گزارے ہون تو ہنو یاد بار بار رہا رہا دے ہون ویسے دے کوئی گھنٹی نے ہزاراں یاد دانے جڑیاں انتوں سے گال کیتی ہے تو یاد دانیاں لائنا بڑھ گیاں جی میں کلائن چے یاد آنکھڑیاں ہویاں ساہیاں پر سب تو خوبصورت گال جڑی میں نو کڑی بھی نہیں پول دی کہ اسی آپس بہت حسدے ہیں بہت زیادہ کیونکہ ایک گمبیر پروفیشن گیرتن کرنا ہے بہت گمبیر پر حسنا جنگی رجلوری ہے ساں مرکلہ آسے تو میرا جنگی کمپلیٹ نہیں ہوں تو ہزی عام سنگتہ نے زامنے عام تاور تے اپنی لائف نو جیوندے ہوئے سنگوچ رکھ دے زی بہتا نہیں اپنے فالتو گال نہیں کرنے ریزرو رہنا پر جلو سے تنے بیٹھتے زی بہت ہاس دے زی ہے ہمیں گال کر دا سن انیس ہو اٹھھاس سی جان انان میری انس سو انان میری گال ہی پہلی باری ویدیش گئے مرکشی تھا ہی لینڈ تھا ہی لینڈہ ہی کہ سویرے ساڑھا کیرتن دربار شایب چندہ سی ہالے بچ او دو بات دنے ساڑھا کٹائیں ہندہ سی سارا دن کم ریچ بیٹھے بیٹھے نمیاں نمیاں کمپوزیشنا بچ بنائی جانیاں رکارڑ کری جانیاں اپنے کو رکھی جانے گا ایک جنہا اسی رات نو نیند نہیں آئی تنہا اسی گردواری دیا پاوریاں چھے منجلہ گردوارا ہو چار دے چار دے چار دے ٹاپ پوزیشن تے پہنچ گئے انہوں گردوارا بہت بڑڈا تھوڑا جیڈا ہال دا مرلو پڑھلی چھار سی کافی کھلی سی تو اسی کلی کسی بنی رہتے کھلو کے تھلے واسلے شہر نو دیکھ رہے ہیں تینے جنے ہیں اسی کھلی دوسرے پاس سے جا کے اچانک اسی کیونکہ لنگر شکیہ ہو اسی رات نا اسے وچہ ایتھے باک کر لیے ہی 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 تورن لگ پہ تورن لگے ہی ہی ایک دو جنے پچھے تورن لگ پہ اگے پائی صاحب پچھے میں پچھے منندر جی ہی 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 ایک دو جنے پچھے باک کر دے ہوئے سن ہسا آگیا بیسی کے اس طرح ایک سرکل دے ویچ باک کر رہے ہیں تو اصل چاہ ہسے والی کوئی گھل نہیں سی پر ایک دو جنے پھل دیکھ کے سن ہسا آئی جاوے اسی واک بھی کری جائی یہ ہسی جائی انہا ہسے اسی جور 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 ساڑیاں وکھیاں دھوڑنا بھی ہے تلے بے گے پونجے فرچتے اور میں نے انجھے لگتا ہے بھی ساڑی پہلی ویدیش پہری سی اور وہ تھے ویدیش پہ جا کے سی جتے اپنے پرواراں تو دور تھوڑی اداسی بھی تھوڑا اپنے دیش تو دور کئی چیزاں جیڑیاں کیر دیاں سی او دے بچے او جڑا ساڑا حاسا سی انہیں سانوں دوبارہ برقرار کر دیتا واپس کرتا ہو رہا میں تھے منندر جی پچھے جی ملے سی اس گلدہ آپ سے ذکر کیتا بھی اپن تھائی لینڈ گردواری چھتے کنہ حسے سی پال جیڑے پیار دے بیتے ہو جاد رہندے ہیں ایک اہو جی جاد ہے جیڑی تو انمیسان جی گیتے ہیں بہت سار کیاں ہیں پر ایک اہو جیسا ماں ساڑا کٹھیاں نہ بیتے ہیں اچھا پال جی جدہ تسی تبلہ شاڑ دیتا پھر تسی سنگیت کار بان گئے بے شک آج تسی اس کام بچ کام جاؤ پر جدو کوئی بھی بند پندہ جدو کوئی بھی بندہ کوئی بھی کام شروع کردہ انہوں یہ نہیں پتا ہوں دا میں کام جاب ہو مانگا جا نہیں ہو مانگا وہ دے اندر ایک ڈر جیا ہوں دا ہے کہ کوئی میں نو پتا میں بھی تبلہ بجا ہوں دا سنگیت کار بان لگ گا پتا نہیں کام جاب ہو مانگا جا نہیں ہاں بہت جائز توڑا سوال ہے اورے میں اہی نہیں کہاں گا کہ اے توڑا اپنے بارے خیال ہے کہ تبلہ چھڑ کے تسی کیرتنی بنے جا میرا اپنے بارے خیال ہے کہ میں تبلہ چھڑ کے سنگیت کار بنے کوئی بھی ایسٹیبلشٹ پروفیشن جیڑا سنگیت ادھا آربان چکا ہوئے انہوں چھڑ کے دوسری لائن اختیار کرنے ایک کچھ ڈار بھی دین دی ہے کچھ زیم بھی دین دی ہے کچھ دماغ خرشے بھی ہندے نے بھی کھولے کامیاب ہوانگا کے نہیں پر میں نو ساڑے کیرتن ہندے دے در میں آنے ساڑے جتھے در میں آنے میں نو یہ ہو جا شوق سی کہ میں کمپوزیشن کرا کہ میں آ آ سور لگنے چاہی دی ایس راگج کمپوزیشن بڑھنے چاہی دیا اور میں خاص کر کے ساڑے جتھے جڑے یہ راگانیاں کمپوزیشن آنے اور جو میری بہت روچی ہلی سی بہت تین آندا سی میں نو بہت دیردہ شوق سی اور میں سوچیا ہویا سی کہ جنہی دیر ہسی چال دے رہے چال دے رہے جس دن میں پائی ساڑ دے جاتے توں تبلہ وعدد دیتا اور تے جدہ ہویا میں صرف کمپوزیشن کراں گا اور میں اپنے پیاروارے سارے کی تنہی آنوں جڑے میرے توں کوئی کمپوزیشن لینے چاہوں گے میرے کین مطابق گونا چاہوں گے میں انہوں نے اپنا یوگ دان دیا یہ میرے دل دیتا نہیں تسی بہت اچھیاں بندشاں بنا دے ہو تے آج کال ہر ایک کیرتنی دی اچھا ہون دی ابھی چلو پال جینا سانچ پائیے ایک تاں کیونکہ گرمت سنگیت نو جان دے نہیں اچھا سنگیت دے نگے ایک سان کوئی بندش بھی دسنگے جدو تسی شبد دی بندش بنا دے ہو ترج بنا دے ہو تے تسی کینے گالتا خیال رکھ دے ہو سب تو پہل دا تھا خیال میں اے رکھ دا گے گروہ صاحب نے کس راگ وچو شبد اچھاڑنا کی سرلیخ ضرور میں پڑھ دا جیڑا شبد کسی سبجیکٹ تے پا سیڈی بنونی ہو دا پہلے شبد کمپوز کرن لگا وہ گروہ گرن صاحب دے دیدار کر کے اچھو لبیا جان دا میں اتیان کر دا گروہ صاحب نے دی رچنا کس راگ وچ کی تی ہے کوشش کر کے ادھے جہاں اسے راگ چھوے جہاں ادھے نیڑے تیڑے ہو دوسرا شبد پر کرتی کی ہے ادھے الفاظ ادھے بول کی کہہ رہے ہیں جیڑی ادھے نیچر ہے ہے نا اور چھوشی ہے اور چھو بیراغ ہے اور چھو ملاپ دی گلہ ہے اور چھو ارداس پینتی ہے اس پاونہ نارک کمپوزشن میں جو شبد پاونے جو سبا آیا جو دا راگ آیا وہ سارے گلان تسی ہیں اپنے اندر خیال کرتے ہیں کہ جیڑی کمپوزشن بنے شبدہ جیڑا مکھ پر باہا ہے وہ طرز بچوں گون چوں نظر آگا ہے جی جی تے جدن تسی بڑا کے ایک کیرتنیوں نے دے دیتی اور بہت سارے کیرتنیوں بھی سوندے ہونگے جننے بھی سکھ پانتھ ہے جہاں کیرتن دے شردالو آشکنے ہر ایک نو کیرتن چنگا لگتا تے تسی ایک سفل سنگیتکار ہو ساڑے بچ تے سانو گان لگیاں کیڑی گال دا تیان رکھنا چاہیدہ ہے تو اسی تے خود بدوان کیرتنیوں اور سارے کیرتنیوں میرے لیے بہت ستکار یوگ نے بہت بدوان نے میرے تو بہت جارہ سے آنے نے یہ تو دیکھ بھی میں انہوں نے انہا وریہ گا کے نہیں دا سکتا جنہا خود اس تر جنو گالیں دے اور میں پھر بھی جی تُسی پچھے ہے تو میں ضرور کہاں گا کہ گائیکیچ جڑا سوردال لگاو ہے سب تو پہلا ہوں جروری ہے جی دی جس سردے وچہ پہ گا رہے ہیں جنہا سورانچ بھی گا رہے ہیں وہ لگاو ہے بہت جم کے بڑا خوبصورت بڑا سرچ ہونا چاہیدہ دوسرے نمبر دے بانی دی شدتا جیڑی ہے شدتا دا ضرور تیان ہونا چاہیدہ اور اے دے نار نار ایک بسرام جیڑا بانی دا اے دا ضرور تیان رکھنا چاہیدہ ہے کہ کل ہی میں ریکارڈنگ کر رہے سگا شبد جی تم داتے تھاکر پرتپالک نائک خسم ہمارے نمک نمک تم ہی پرتپالو ہم بارک تمڑے تارے جہوا ایک کون گن کا ہی ہے تو بسرام گائی کی جا رہے سی جہوا ایک کون گن کا ہی ہے میں پائی صاحب نو ہتھ بن کے انہا نو روک کے کہ میں پائی صاحب پہنے دا جہوا ایک تے بسرام گن ایک جہوا تے کڑے کڑے گن میں تیرے کہاں مہارا سو گائی کی کوشش کر کے بہت ساری گلہ تسی دسیاں کوشش کر کے بسرام دا ضرور تیان رکھنا چاہیدہ تاں کے ارث خود با خود سروتے تک اپنے آپ پہنچ بلکو تسی بہت سارا سنگیت دیتا پر ہونا کوئی ہور سنگیت دیا ہے ہو جی چلک دیڑی پھر اسے سنگ تانو دکھا سکیے پائی صاحب تسی رہا سوال کیتا ویسے تھا میں بہت بکھری بکھری طرح نا سنگیت کیتا گروبانی دا ہی تیار ہے ویسے دی دی جی رچ راگباد ترزاں بھی نے سیمی کلاسیکل بھی نے اور صدارن تو نا بھی نے طرح طرح نا جی میں کیرتنی دیکھوا ہے شور دی کپیسٹی ہن دی گاؤن دی وہ صاحب نا تیاری کیتی جان دی ہے تے پچھے جے گروہ ارجن دیو جی دے ویان آر سمندت ایک ڈاکومنٹری فلم بھی بانی سی اور اسو فلم دے ویچ بھی میں سنگیت دتا اور بہت بہت خوبصورت نشانیاں بڑیاں قیمتی نشانیاں مارے دے جنگیر آر سمندت اس فلم اچسان اور اورے ویچ بھی میں سنگیت دے اندامین موقع ملیا اپا ہوں پھر دیکھ لے گے تو بلکل جی دو دن برات مہاراجی دی اس اسٹھان تے رکی بیاں سمیں آئیسان جدو مہاراجی اتھے آئے پنڈ بلگے ویچ پنڈ دیاں سنگتاں نے اس بٹوے ویچ لاچیاں پا کے مہاراجی دی داتا دی نے دو دن اس بٹوے انہوں اپنے کو رکھیا جدو ایتھوں تورن لگے تے نشانی وجہوں میرے مہاراج پنڈ دیاں سنگتاں نوے لے گئے موسیقی 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 بہت انامد آیا میں دیکھیا اس فیلم بیچے کیونکہ میں چنگی طرح دیکھی مہاراج نے میرکنوں سیوا لئی جی تسیہیں کنی خوبصورتی نار جتے مہاراج نے اشنان کیتا کھوئی دکھائی تسیہوں تھے پانی دا کھڑکا بھی دکھایا مہاراج جی پرشادہ شاکدے نے تے اسے بے لے ہو تے تھوڑے کار سی تے جنگل بہتا سی تسیہوں محول بھی دکھایا بھی ایک گرمت سنگیت بچ بکھرا جے آنگا ہاں جی ہمیں کہہ ساکتے ہیں بھی یہ جڑیاں ساٹھیاں تنانے بنائیاں ہوئیاں تنانہ سنگیت دینا گھوونا یہ تھوڑا جا الگ طرح نا کام سی تے میں نے یہ کر کے بھی بہت مزا ہے بہت اچھا لگیا سنگتہ نے بہت لائک کی تا تن پا گیا ساڑے تے ساڑے فتے چینن لے بھی سنگتہ نے پورا حنامز دیتا دکھایا کئی بار بہت اچھا تے ہن میں تو انہوں پوچھا گا بھی سنگیت کارو تسیہ اچھے سنگیت کارو سنو بڑا چاہا ہے ساڑے ساتھی انہوں نے اڈا مانے انہوں نے بڑے آئی ملیا اس تجربے بھی چھو دوسری کی کرنا چاہو گے میرا مندہ فرنا سی کہ میں تبلہ بھادن چھڑ کے گرمت سنگیت کاری کرا وہ فرنا میرا ساکار ہویا حالان کے ارے پچھے بہت محنت لگی تن رات دا میں نے اپنا اس پاس سے لونا پیا سما اور میں نے بہت سارے کٹے بھی برداشت کرنے بہت ساری ہیں گلامی سننیاں پہ ہی ہیں کیونکہ ایک الگ طرح دی انڈسٹری سی جس سمیت ساڑے جتھینو ریکارڈ کیتا گیا جس سسٹم نہ ریکارڈ کیتا گیا اے بالکل وہ تو ہور طرح دی سنسار اور اے ہور طرح دی سنسار ہے سنگیت سننا ایک الگ چیز ہے سنگیت کرنا پیدا کرنا اور جنہ لوکانہ ملکے کرنا وہ الگی دنیا وہ ہور طرح دی لوک نے اونا نہ بے گے مشینہ جبے بے گے کم کرنا اوچھ جنجان پونی ایک اوکھا کام ہے پر کیونکہ میرے دل چے جذبہ سی پہلے دن تو کہ میں تبلہ وادن تو بعد جے گرمت سنگیت کاری دیکھے ترچے میں نے موقع ملیا میں اس پاسے اپنی قسمتوں اجماماں گا اور میں مارج دکر پانا گروہ سنگتانی سیسنا کیرتنیاں دے سہیوگ نال پیار نال میں بہت خوش ہاں میں بہت اند لے رہے ہیں میرے مندہ جڑا سنگلپ سی کہ میں گرمت سنگیت کار بنا وہ پورا ہویا کہ مارج دکر پانا پورا ہویا کیسا تھا میں نے بہت کامیابی ملی اور بہت خوش ہی ہوئی جانی تو ڈکین دا مطلب بھی کوئی بھی کاماں کامجاب ہوڑ لے ہی کالنہ کالنی پہی بھی ہے اس گلد تو کوئی شاک نہیں ہے جی میں نوں تے میرے سارے پروار نوں اس گلد نال بہت انہوں نے جور لگا میرا خودہ بھی اور میں تنوں کیسا تھا یہ بڑا لمبا سنگرش تھی یہ دے پورے ساتھ سال میں گزارے نہیں نہ جاکے تھوڑا جائس مقام ترد میں پہنچتے ہیں دو باری جندگیت شنگرش کرنا پہا پہلنا تبلید لی تے پیر ہون سنگیت کار مانندے تھے وہ شاک نہیں جیدو تبلہ وادن شروع کیتا سی ساڑے جتے دا وہ میار نہیں سی وہ لیول نہیں سی جو میں سنگیت کاری شروع کی تھی مڑ کے اتھوئی جتے دو کری میں تبلہ بھڑ کے پہنچتے ہیں اسے لیول تو میں سنگیت کاری شروع کی پال جی پھر ایک بار تھوڑا تنباد تھوڑا تنباد جدہ اپنی عمر تے بہت ہی نہیں پر اسی تُسی بہت شوٹی عمر جڑے اس لائن چاہ گئے جڑا پشلا سماسی سٹوڈیو دا رگوٹن دا اوہ کچھ ہور سی سپورلا تے رگوٹن ہوندی سی پھر ہور بڑیاں کیسٹا آگیاں انہاں تے رگوٹن ہونڈا پی پھر چھوٹیاں چھوٹیاں بھی آگیاں تے اور بھالا پہ بیکھ کی ہے تُسی یہ دیوارے کیا کھو گیا تکنالو جی نے بہت ریولیوشن لے آندا ریکارڈنگ دی بچ اوہ کلیریٹی اور اوہ طریقہ جڑا ہون اپنایا جاندا ریکارڈنگ ہونڈ بہت خوبصورت آؤٹکوٹ اپا لے سکتے ہیں جیویں جیویں سسٹم امپروو ہوتا جاندا مائک بڑے اچھے آگئے نے ریکارڈنگ نوں سوروچ کرنا کریکٹ کرنا اے ہو جی ہیں بہت ساری چیزیں آگئی ہیں اور اوڑتے بہت لمبی مرد ہو سا دی اوڑی گلتیاں کڈی کڈیاں جا سا دی اے ہو جا سسٹم آگیا اور بہت اچھے ٹانگ نا ہونڈ ریکارڈنگ ہونڈ دی ہے اور مینو امید ہے بھی آنوارے سامیچے اسی اے ہو جا دور بے چھوانگے جنہوں ڈیجٹل ساؤنڈ ریکارڈنگ اپنے سکھرتے ہوئے گے اور ساڑیاں آوازاں ہور خوبصورتی نار اور اچھے ٹانگ نار جنہا چھے بہت جارہ پنچ ہوئے گا جنہا چھے آواز سنندہ اسی بہت سواد لے سکانگے ایک اے ہو جا ہے سسٹم بہت جلی ساڑے سامنے اے ٹھیک تھوڑ بہت بڑی ہے پر پال جی اے بھی دیکھا ہے بے کیسٹاں بچے کئی کیرتنی ہیں بہت سوڑا گاندے نے پر جدھوں سٹیج دے گاندے سٹیج سمبل دینی ہے اگلا کیسٹا دے بڑا سوڑا 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 ہی ہے بلکل ٹھیک ہے تھوڑی گال اے بھی بھارک پہ گیا ہے نا اے سسٹم دی دینے نا پای سا سٹیج نہیں ماف کر دے کیونکہ جدو آسی پہلا گاندے سی جدو آسی ہی ریکارڈنگ شروع کیتی وہ دو لوگ کی کہیں دے سی بھی تھو سٹیج دے بڑی ہے سوڑا دے ہیں ہاں تسی کیسٹا ناڑا بڑی ہے گایا تسی بڑی اچھی گال کہی ہے کیونکہ ریکارڈنگ جو اپنے گلتی نو ٹھیک کرنی سہولیت نہیں سی نہیں سی اس کر کے ایسی ریکارڈنگ ہے نہیں سوڑ کے کردے ساں کہ اوہ سوڑی ہوئی ریکارڈنگ نو کرن تو بار ساڑے واسطے سٹیج دی جیڈی پرفارمنسی بلکل ادھے ہی بڑھ جانی سی جیوے سے ریکارڈ کی تا پر آج ایک اتنیا یا آپاں ووکلسٹ کیسا آدھیں کوئی بھی اوہ ریکارڈنگ کرنے بیڑے اپنے نکی نکی باریک باریک گلتی کٹ کے انو پیور کر کے ٹیون کر کے سیڈی بنا لیندہ پر جلوں سٹیج دے گون لگ دا اوہ چھوٹیاں چھوٹیاں گنجائشاں گلتی دی جیڈی گنجائش ہوندی ہے اوہ تے باقاعدہ موجود ہوندی ہے تے اوہ سمنے آ جانے میں اتنا بھی کہہ سکتے ہیں پر اوہ سنگتاں دی امیج سے پورا نہیں اترتا ہاں تسی ٹھیک کہہ رہے ہو اور میں تا کہاں گا بھی ٹھیک ہے ریکارڈنگ دے مقصد نار پوری انو انو پیوری فائی کر لیا اور نہ انو خوبصورت کر لیا جچا لیا پر اسے تراندہ ریاض کیتے بھینا سٹیج دے نہیں جانے سٹیج دے گونہ بڑی بڑی گالا میں اکثر کیرتنی آنو جڑے میرے کل چاہے نامینے چاہے کچھ اسٹیبلشنے آن دینے میں ضرورے گل سانجی کرنا کہ تسی یہ شبزنو سٹیج دے گون تو پیلنا تنے چارے جنے اپنے جتھرے پچھ کرے جننا دبل کے ہو سکتا ریاض کر کے پھر سانگتہ نے سامنے جا اچھا پال جیے بھی دیکھا کئی کیرتنی ہیں جاہوں میوزک ساج بہت سارے بچ دے ہونو انو لائک کر دے نہیں تھوڑا کی خیال ہے دے بارے اصل چاہ ایک وقتی تبدیلی ہے تبدیلی سامینے بھی مانگو ہم دی ہے سروتیاں نے بھی مانگو ہم دی ہے یہ تبدیلیاں سنگیت سنسار چاہ سمیں سمیں ہون لیا رہی ہیں ایک یوگ سی سنگیت نار پائی گپال سنگ جی دے شبد گائے ہوئے ریکارڈ ہوئے فانو پتہ ہوئے نانک نام چڑھ دی کلا یہاں نے شبد ہا جاری چھو میرا مان لو چھے گردرشن تائیں شبد گایا سنگیت ہوندہ سی وہ تو تھوڑا سماں باہد اور انہ دن آری پروفیسر درشن سنگ جی پائی سورندر سنگ جی اور کئی پرمکھ کیرتنی ہیں جنہ نے سازان آر ریکارڈنگ کرائی اوہ دوبارہ ایک دور چلیا جنہوں واجے تے تبلے نار ہرمونیم تے تبلے نار ریکارڈنگ کی تھی گی اوہ سے انہوں سٹیج تے گایا گیا وہ انہاں جچیا ایک لمبا سماں صرف ہرمونیم تبلے ری گائے کی دا دور چھایا رہا لیکن تھوڑا جا سنگیت کا سہولتاں کہلو سمڑے ہیں انہوں نے کچھ تکنالو جی نے ہیلپ کی تھی ایک وقتی چینج فیل دینڈ دے لئی کچھ انسٹرومنٹ پا لے گئے پر کئی ورینج لگیا جو میں انہاں سازانے جنہوں ایک چینج لی پایا گیا انہ دی بہتات ہوگی شبدہ پرواہو تھوڑا کٹ رہ گیا اور جیڑی کہ ٹھیک نہیں سی گل اجوی سنگیت کا پک استعمال تا کیتا جانا چاہیدہ گربانی گائن میں لے خاص کر کے گربانی گائن میں لے کرنا پر اوڑچہ ہر ہیلے کوشش ایک کیتی جانے جیلوی شبد جیڑا اوڑی تے سنگیتی چھانا پاوے سنگیت شبدہ سہارا بڑھا سنگیت تے ایک برتا نا پدارت وچ باڑی ہے کھالی برتا نہیں ٹیر لگا پدارت ہووے کوئی نا پوری ریکارڈنگ چاہیدہ کل مظاہرہ شبدہ ہونا چاہیدہ سنگیت ناڑ ناڑ سہارے بنے چاہیدہ پردان تھا جیڑی ہو شبدی بنے چاہیدہ بلکل ٹھیک سنگیت تے ایک انہوں آسرا دے رہے ہیں بلکل ٹھیک اچھا ہر ایک کامجاب بندہ وہ دنوں دن سوچ دا رہے ہیں میں ہون ہور کی کر رہاں میں کی کر رہاں وہ دے اندرے کے ہو جا خیال چل دا رہے ہیں تھوڑے بھی کجھے ہو جا خیال ہون بھی ہاں جی بلکل ٹھیک نے ہر بندہ سوچ دا بھی آ میں قدم پٹ لیا ہون اگلا کتھے رکھنا ہاں جی میں تبلہ وارک تو گرمت سنگیتکار بنیا تے میرے ماندی ہون ایک خواہش ہے میرے کوڑ ایک دو پروپوزلز آئیاں بھی نہیں اور میں اے چاہونا کہ میں گربانی اور گرے تے حاصلہ سبندت کوئی فلم ہووے او دا سنگیت میں ایرینج کر رہاں میں او بنامہ ایک فلم دا میوزک جیڑا گربانی اور گرے تے حاصلہی پیدا کیتا جاسے اچھا پھر ہونا پا جاندے جاندے کیونکہ بہت سارے کیرتنی ہیں چھارتا پیار باڑے لوگ سوندے ہونگی تے آپ میں بھی گلگنی بھی گرمت سنگیت تے جیڑا لوگ سنگیت اے دے بچ کی فرک ہے تے سنکڑیاں گللانا کیا رکھنا چاہیے تو ہی مشکل سوال کیتا اور ویسے تاں لوگ تو ناں گرو گرنس ہے بچ بھی نہیں بھی ہے گیا نہیں اور جیڑی شاستریہ گائن دے راگ نے او تاں کتی راگ ہے ہی نہیں گرو گرنسہ لوگ تو ناں بھی نہیں لوگ تو ناں بھی کسی ناں کسی راگ بچی نہیں گربانی بچ لوگ تو ناں بھی نہیں صرف آپ آئیں کہہ سکنے ہیں بھی شاستریہ گائی کی جڑی ہے راگان اور سمندت گائی کی کوچھک گوئیاں ناں دی ہے لوگ تو ناں سارے لوگ کانوں ہونی ہیں سارے لوگ بس انہاں گفرک ہے انج جیڑا کیرتنا جنہ راگان دے بچ درزہ پرمکتا اور تے ناں بچ گایا جانا چاہیدہ لیکن فیر بھی اگر اوڈی تن کسی ہور ٹانگنار بنای جائے تاں این باقای دا خیال رکھیا جانا چاہیدہ کہ کسی تراندھا بھی اوڈی بچ کسی دے ناڑ مل دی جلدی تن کسی گانے ناڑ کسی گیت ناڑ کسی نگمے ناڑ کسی گزل ناڑ مل دی جلدی تن نہیں ہونا چاہیدہ ایوڈ کہنے بچ چانچل ماتنی ہونی چاہیدہ تے سنگیت پارو نہیں ہونا چاہیدہ شہد بڑا او پارو ہونا چاہیدہ بچ اگر ہنے ہنے کر بھی چکے ہیں بچ شہد دی پردان رہے پر جتک ترز بناون دا ترز گون دا تعلق ہے نمی بنا کے تو میں ضرور چاہاں گا بچ شہد دے جیڑی ترز تیون بن رہی ہے اگر اوڈ نردہ ارتراک بچ نہیں ہے تاں اوڈ ترز اس طرح نہیں ہوئے کہ انہوں سنکے دور کسی گانے دے نال مل دی جلدی ہوئی نظر نہ ہوئے اوہ فیلنگ نا دلوے چاوی بھی کسی گزل نال مل دی ہے تو انہوں پپلر تیون دے نال مل دی ہے اپنی منگی آپ ہوئے اچھا اس تو نال مل دا جلدہ سوال جدیں میں کیرتنیاں میں نو تسی رگوڑ کر رہے ہو اکتے ساجہ دی گال ہوگی اواز جا دی گال ہوگی ایک ہون سٹوڈیو دیا مشینہ دی گال ہوگی تسی یہ بھی کیا رکھ دے ہو بھی انہوں کے ہو جی تیون دے نی ہے شاہد نو بھی یہ گا رہے ہیں اواز جا 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 کس طرح آنی چاہی دیا بلکل باقاعدہ اس گلدہ میں تیان رکھ دا کہ کسے جڑے کیرتنیاں میں ریکارڈ کر رہے ہیں گوویے نون انہارا سکیل ہاتھ و ہاتھ کی ہے اور تھلے مندر چو کنا گا ساکتے ہیں مد بچی کس رہاں کیونکہ مشین جڑی ہے اور تنہ چیزہ نو الگ الگ تیون کر دیا جڑے ہائیز نے انہوں وکھرا ریکارڈ کر دی ہے اوچھے وکری فیلنگ ہے مشین دی میڈوچ وکری ہے اور تھلے ہیٹھا وکری ہے تو اسی تیان رکھ رہے ہیں ابھی کسے گائک دیا اپنی کپیسٹی کی ہے اوڑے بچ بچ ہو کننا خوبصورت گاسہ دا کننا بہتر کننا اچھا گاسہ دا اس طرح دی ریکارڈنگیں سکار دیا پال جی آپا ہونس محبتی بال بات رہے ہیں پھر مڑکے میں گالوں تھے لیہما کیونکہ یہ بھی صدای گال پر سہد رہنی ہے کہ پال جی تبلہ بجاندے سی پہلا میرے تان پاگ یہ میں نے اس گال لی یار کیتا ہے میں نے خوشی ہے دو کہ تبلے تو نہ اتر نہیں سکتا تو آڑا تسی انہی پیار ناڑ سے یہ بہت کیتا ہے میں دلوں چونائے رہے رہے یہ ناڑ رہے تے ایک مارا بہت بخشش رہی ہے تو آڑے تے تسی تیرتن ویچ تبلے نو ہیوی نہیں ہوندتا جو گرمت سنگیت ویچ ایک وشیشتہ ایسی بھی شہبت دی پردانتہ بنی رہے تسی ہو بنی رہن دکتی کئی بار یہ ہوندہ ہے کہ تبلے ہند یہ سوچ ہوندی بھی جنیت تے رکٹا سکھیاں میں ساریاں بجا کے پھر ہٹنا یہ بخشش تو آڑی تے رہی تسی شہبت دی پردانتہ رکھی ہے یہ دی بارے بھی تسی جنور گالا کو کچھ میں آپ بھی یہ کوشش کیتی ہے تے میں ہور کیرتنی آنوں جب آرادتہ کنی آنوں بڑے پیار نال جے وہ میری گالدہ گسانا کرنا دی دی تے کئی باری مودے دیات راک کے پیارنا شوٹا ویر کہے کہ جی میں مر جی ہونس لے نال انہوں کیا نا چاونا کہ تسی تھوڑا کٹ تبلے سٹیج تے دہ کرو میرے تبلے کٹ رکھن دا کوئی کارنچی کہ میرے ہردے چون شبت دا پرواب نہیں سی جاندہ شبت دے ارتھ نہیں سی جاندے میں پائی صاحب دے چالدے ہوئے شب دے درمیان اپنے سورتی نو شب دے وچی رکھتا سی اور او شب دہ جیڑا عرث سی جیڑا شب دی گمبیرتا سی میں نو اس گل لی مجبور کر دی سی کہ میں شب دے گمبیرتا اور عرثا نو او دا پرباو نو کٹن نا دیا او بنیا رہے تبلہ پامے تھوڑا کٹ رہے جائے لیکن میں نو ایس گل نے سارے سنسار چو جڑی شاہباش دو آئی او مہاراج دے حکم چی ملی مہاراج اس طرح چاہنے سی سچے پاس شنو انچ پہندا سی پر میرا دل کردہ سی جیڑی گال چال رہی ہے اے پہل نہ پہنچنے چیلی تبلہ باچ تھوڑا جا میں نو اداسی بھی ہندی ہے میں گردوارے جدو بھی جاننا کھیرتن سنو نواز سے کھیرتنی بانی پڑھ دینے تبلہ وادہ کا ایس کار کے سورتی تبلہ بچ بھی رہن دی ہے تھوڑا جا منو یہ لگ دا ہے بھی تبلہ بھر جارہ تبلہ ہو جا رہے ہیں دو مائک لگے ہوئے اور دو مائک بھی انہی جارہ ساؤنڈ کر رہے ہیں بھی شاہب دا اناندنی بانتا ہے بہت گلنا جڑیاں خیار وکنوالیاں ہون دیاں جدہ تسی کیا بھی شاہب دا جڑا پاوا ہون کئی باری مرتق دا پو گوندا بابا بولتے تے جی جی بلک او تھے جے تبلہ چوگن بجائی جاوے ہاں ہے ٹھیک ہے گل او تھے دکھن چوگن دی تے لوڑ نہیں او تھے ایک بندگی یا ساڑھی مرزادہ مہاراج نے بڑھائی ہوئی ہے صرف تبلہ نے آسرہ دینا انہوں کو ہون باہتے بلکہ تو اٹھے ناڑے جڑی گل بات میری چل رہی ہے حالانکہ ہون میرا پروفیشن سنگیتکار دا تو میں اس پاس اپنی لگنا لگیا ہویا پھر بھی ہون میں ایک سروتے رہے طور تے میں ضرورے کہنا چاہونا اپنے تبلہ بات دوستانوں پرامانوں میری جڑے وہ سیم میرے کلیگ نے میرے اسی پروفیشن دے سجن نے کہ تھوڑا کٹ تبلہ تھوڑا جنہ کٹ انہیں ناڑے گل باندے گی شابد دی پر دانتہ بانی رہے گی انہیں ناڑے شابد سنگ تک پہنچے گا سروتے تک پہنچے گا وہ شابد دا کوئی اثر لے کے جانگے گلہ دھوڑے کوڑ میں لگا انہیں نیا نے بھی جڑیوں موک نہیں سکتیا کری جائیے توڑی تباکشش ہے تسی سما بھی بہت لگایا کہ تے بچ آؤ پھر جاندے جاندے کوئی ایسی جڑی بندش تسی بنائی ہوگے سنگتہ ہور کی تندہ راست مان لے تسی سنائے ہو میں تنہوں کہنا چاہونا کہ جدو میں سنگیت کاری شروع کی تھی او اس فیڑے ایک میرے دل سے خیال آیا کہ پہلا میں گرو رام داست دربار جاما اٹھے کچھ سما بٹا کے مہارا جکڑ کو اچھا اپنا سوال رکھا کہ میں کی کرا جدو میں اٹھے گیا ایک رات رہا دوچی رات رہا تا اندروں نے واہ جائی کہ گرو رام داست دی بڑیائی وچ کوئی بانی میں تو نہ بناوا جڑی ہیں کوئی بھی کیلتنیاں گا دے میرے کو جڑی پہلی پرپوزل آئی سب تو پہلا اوپائی گردیو سنگھ حجوری راگی دربار صاحب مونہ نے کہا پہل جی ساڑے واسطے بناو ترزان وہ ست شبد سارے سوئیے نے پتہنے سوئیے جیلے چھ گرو رام داست جیلی بڑیائی درجہ وہ چھ ایک شبد میں کمپوز کیتا سی میں تانا سمانا اوپائی سب نے گایا بھی ہے وہ ہے گا شبد اے جنک راج گرو رام داست تجھ ہی بانے آگا اے جنک راج گرو رام داست تجھ ہی بانے آگا اے جنک راج گرو رام داست تجھ ہی بانے آگا گرو رام داست گرو رام داست گرو رام داست تجھ ہی بانے آگا اے جنک راج گرو رام داست تجھ ہی بانے آگا بہت نوار تسین فتح چینل دے سٹوڈیو بچ آئے کچھ گجیاں گلنا جنیاں گرم سنگیر دیاں وہ ساڑھے سرو تینال سانجیاں کی دیاں آپ جدا بہت بہت شکریہ تسین میں نو اتھ بلا کے میرے مانچ وعدہ کیتا ہے واہ گردی کا خالصہ واہ گردی کی فتح موسیقی 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 موسیقی